موسیقی میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے بائنگ ہاؤس کا امپورٹ ایکسپورٹ میں کیا رول ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہیں لکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام میں ٹھیک ہوں کلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں بائنگ اجنٹ اور بائنگ ہاؤس میں کیا فرق ہے جی کلیم اللہ آج ٹاپک جو ہے آپ کا بہت اچھا ہے ایکسپورٹرز کے لیے اور امپورٹرز کے لیے جی سر ایسا ہی ہے اس میں یہ بہت ہی ٹیکنیکل ہے بہت سے بزنسمن جو ہیں اس بارے میں جو ہول سیلرز ہیں وہ نہیں جانتے یا منفیکچررز جو ہیں وہ نہیں جانتے جی سر تو جسے ہم امپورٹ ایکسپورٹ ہاؤس کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام بائنگ ہاؤس ہے یہ دراصل ایک کمپنی ہوتی ہے جو امپورٹرز کو اور ایکسپورٹرز کو سروسز پروائیڈ کرتی ٹیک ہو تو آپ کہلیں تھرڈ پارٹی ہوتی ہے تھرڈ پارٹی جو گیرنٹر ہوتی ہے امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے درمیان اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اسپورٹرز کریں کہ ہمارا ایک بائنگ ہاؤس ہے جو وینیج بائنگ ہاؤس کے نام سے تو ہمارے پاس امپورٹرز بھی ریجسٹرڈ ہے اور ایکسپورٹرز بھی ریجسٹرڈ ہے ٹیک ہوگا سر اب باہر سے کوئی بھی بائنگ ایسپورٹرز کریں ٹرکی ہے ریشیا ہے یوکرائن ہے آزربائی جان ہے کوئی بھی بائنگ ہے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے کہ میں نے چاول خریدنا تو ہمارے پاس کیونکہ آر ایڈی ہنڈرڈ جو ہے سپلائز موجود ہیں ایکسپورٹرز چاول کے موجود ہیں ہمارے پریمیر لسٹ پہ ہوتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیئے دیکھیں یہ آپ کوالٹی اس پہ آپ کوٹیشن دیں یا پروائیڈ کر سکتے ہیں بلکل ٹی کا سر اب وہ جب دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہم یہ سپیسیفکیشن کے ساتھ اس کوالٹی کے ساتھ یہ کوالٹی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم ان میں سے چار پانچ جو ہوتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ان کی کوٹیشن ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اپنے باہر کو ٹھیک ہو گیا سر اب وہ باہر جب کوٹیشن دیکھتا ہے تو وہ سیمپلنگ ہو جاتی ہے تو وہ فائنل کرتا ہے اور پھر آپ جب وہ فائنل کرتا ہے کسی ایکسپورٹر کو تو ان کی آپس میں جب میٹنگ کرواتے ہیں ادھر باہر کے ساتھ ہماری کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے آپ کو جو کوالٹی کمیٹ کی ہے وہ پروائیڈ کرنی ہے اور ادھر ایکسپورٹر کے ساتھ یہ کمیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو پیمنٹ ہے آپ کی ہم کچھ پیمنٹ کو اڈوانس ہوگی اور باقی جو پیمنٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا آپ کو کوئی فراڈ نہیں ہوگا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا آپ پاکستان میں اور پاکستان میں آپ ہم ایسا ڈیل کر رہے ہیں تو ہم تھرڈ پارٹی بیچ میں آگے ہم ایک بریج ہوگے ایک پل ہوگے کہ ایکسپورٹر اپنی پرڈکس بیجتا ہے اور ایمپورٹر جو ہے وہ پیمنٹ بیجتا ہے اور دونوں کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ہم ایکسپورٹر کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں ایمپورٹر کو بھی فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اب ہوا کیا کہ ادھر سے یہ پیمنٹ ایڈوانس ہے اگر ہم بیچ میں نہ ہوں تو یہ ایکسپورٹر کو پیمنٹ ایڈوانس نہیں بیجتا یہ بندہ ڈار رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے پیمنٹ بھیج دی تو ہو سکتا ہے وہ مجھے مال بھیجے یا نہ بھیجے میں تو اسے جانتا نہیں ہوں بالکل سارا ایسا ہی ہے اور وہ بندہ ڈال رہا ہے کہ اگر میں نے شیپمنٹ بھیج دی تو میری پیمنٹ بعد میں ماری نہ جائے ایسا ہی ہے سر بلکل اب یہ دو صورتحال میں تھرڈ پارٹی جو ہوتی ہے دیفنیٹلی اس میں بینکس بھی آتے ہیں لیکن یہ تھرڈ پارٹی کیونکہ ہم ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی ہمارے ایک ٹیم ورک ہے تو ہے کیا کہ ایمپورٹر جو ہے یہ ہمارے اوپر اعتماد کرتا ہے جو فیزیکل بندہ ہے جو سارے پروسس کو ڈیل کر رہا ہے پاکستان میں بھی جو ایکسپورٹر ہے اس کو بھی ہمارے اوپر اعتماد ہے کیونکہ ہم کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ چال رہے ہیں جی سر تو وہ جو پوڈکٹس ہیں اس کو دیتے ہوئے اس کو گبرات نہیں ہوتی اور یہ جو ہے اس کو پیمنٹ دیتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی ہمارا یہ سرمیز تو بائیں گ ہاؤس کا رول کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ امپورٹر بھی ریجسٹر ہوتے ہیں ایکسپورٹر بھی ریجسٹر ہوتے ہیں جی سر اور وہ دونوں کو term and condition جو فائنل ہوتی ہیں اس بیس پر وہ دونوں کو دونوں کو ہی گارنٹر ہوتا جی سر اس کو بھی گارنٹی دے رہا ہے اور اس کو بھی گارنٹی دے ہے اگر یہ بندہ پیمنٹ کے وجہ سے تانگ کرے گا تو وہ پیمنٹ اپنے پاس سے دے گا اگر یہ بندہ پرڈکٹ کی کوالٹی نہیں دے گا تو بیفور شپمنٹ جو ہے ہم اس کی پری انسپیکشن کرتے ہیں یعنی شپمنٹ سے پہلے ہم اس کی جا کے انسپیکشن کرتے ہیں کہ جن پیرامیٹرز پہ بات ہوئی تھی جو سپیسیفکیشن ہم نے دی تھی پیکنگ کی ریکوائرمنٹ وہی ہے پرڈکٹ کی کوالٹی وہی ہے جب یہ سارا فائنل ہو جاتا ہے تو پھر ہم اوکے کرتے ہیں پھر شپمنٹ جو ہے وہ ڈلیور ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے تو بائنگ ہاؤس جو ہے یہ ایک تھرڈ پارٹی ہوتی ہے جو بیچ میں اب یہاں پر ایک کونسپٹ ہے بائنگ ایجنٹ بائنگ ایجنٹ ایک بندہ ہوتا ہے وہ ہول سیلر کے لیے انپورٹرز کے لیے ایک بندہ کام کر رہا ہے انڈیویجول ہوتا ہے جبکہ بائنگ ہاؤس ایک کمپنی ہوتی ہے تو بائنگ ایجنٹ اور بائنگ ہاؤس میں فرق آ جاتا ہے بائنگ ایجنٹ ایک بندہ ہے جو انڈیویجول کام کر رہا ہے بائنگ ہاؤس ایک پورا جو کمپنی ہے جس کی اپنی ایک ورث ہے وہ ایمپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو سرنسز پروائیڈ کر رہا رہتے ہیں بلکل اور اس کا بہت مین رول ہوتا ہے آج کل جب فراڈ بہت بڑھ گیا ہے جب بینسیز ہے جو ہے ان کے اوپر بھی فراڈ ہو رہا ہے بینکوں کے اوپر اعتماد نہیں رہا لوگوں کو تو اس وقت جو کمپنی بیچ میں ایز اے میڈل مین رول پلے کر رہی ہیں ان کے وہاں پاکستان میں بھی سیٹ اپ ہیں اور ان کے جو ہے باہر کے ملکوں میں بھی سیٹ اپ ہے جیسے ہم بیٹے ہو گئے ریشیا میں ہیں یوکرائن میں آزربیجان ٹرکی میں اب ہماری فیزیکل کمپنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر ہیں جی سائر تو جو بھی کوالٹی ہم وہاں سے پروائیڈ کرتے ہیں ایک کوالٹی کے ہمارے ایمپورٹر کو گیرنٹی ہوتی ہیں اگر وہ کوالٹی سے سیٹسوائیڈ نہیں ہو تو وہ شپرنٹ ہم اپنے خاتے میں ڈال لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر اور ادھر سے پیمنٹ کی جو ہمارے ایکسپورٹر کو گیرنٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دو جو سہولتیں ہیں آج کے دور میں بہت اہم ہیں اور یہ ٹریڈ میں بہت زیادہ مین رول پلے کر رہے ہیں زبردست سر بلکل یہ جو بائنگ ہاؤس کا آپ نے سیٹ اپ بتایا یہ تو بلکل زبردست ہے کسی بھی ایمپورٹر کے لیے اور ایکسپورٹر کے لیے بہت شکریہ سر آپ کا سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا بائنگ ہاؤس کا سیٹ اپ کیسا ہوتا ہے اور وہ کیا سروس چارجز لیتا ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ بائنگ ہاؤس کوئی بھی نیا بندہ مارکٹ میں آکے نہیں بنا سکتا جی سر جو پندرہ بیس سال سے بزنس کمیونٹی کے اندر آرڈی چیمبر آف کامرنس کا بزنس ہے ٹریڈنگ کمپنی ہے آرڈی ایمپورٹ ایکسپورٹ میں ہے اور وہ پندرہ بیس سال سے بزنس کر رہے ہیں اور سارے بزنس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں جی سر ایسا ہی تو ایسا ہی ہے پھر وہ اپنے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ہمارے جو ہوتے ہیں ریلیشنز وہ بہت زیادہ ٹرسٹی ہوتے ہیں جی سر تو ہم یہ سروس ساتھ انٹروڈیوز کروا دیتے ہیں کہ بھئی ہم ریشیا میں ہمارا سیٹ اپ ہے جوئنٹ وینچر ہوئے جی سار ٹرکی میں ہوئے آزربائیجان میں ہے یوکرائن میں ہے ہم آپ کو یہ بھی سروسے ساتھ میں دیتے ہیں تو کیونکہ ہم آزربائیجان میں پچھلے گیارہ ساتھ سے بیٹھے ہوئے ریشیا میں کام کر رہے ہیں ٹرکی میں کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سروس انٹروڈیوز کرواتے ہیں اپنے جو پارٹنرز ہیں پاکستان میں کہ آپ اگر کوئی بھی آپ کے پاس شیپمنٹ آرڈر ہو جی سار کی کا یا ریشیا کا تو ہم اس کو پروسس کروا سکتے ہیں بلکہ سکتے ہیں کہ وہ آن لائن ہے ان کا کسی سے کانٹیکٹ ہوتا ہے یا کوئی رابطہ ہوتا ہے یا کیسے بھی کوئی آرڈر انہیں ملتا ہے تو وہ پھر ہمیں فیزیکل ویریفکیشن کے لیے کہتے ہیں جی سار پھر ہم اس کا کانٹیکٹ لے کر جا کر اس باہر سے ملتے ہیں اس کی سپیسیفکیشن اور وہ سارا ہم فائنل کرتے ہیں باہر بھی جو ہے ہم سے مل کر مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی یہ فیزیکل یہاں پر موسکو کے اندر ہے یا باکو کے اندر بیٹھے ہوئے یا استمبول میں بیٹھے ہوئے ملکل صحیح ہے وہ ہم سے ملتا ہے گرنٹی دے دیتے ہیں اور اس کو ہم دے دیتے ہیں اسی طرح سے پرائس جو بیلیو ہے اس کی یا قیمت جو پیسو کا معاملہ اس کی گرنٹی جی سائر بیچ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس حد تک ہمارے ساتھ سے لیتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جو پرافٹ ہوگا نا جو اس کو منافع ہوگا جی سائر وہ دس پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ تک اگر آپ اس کا جو ہے ہمارے ساتھ شپمنٹ کا بھی کر لیتے ہیں پیمنٹ گرنٹی کا بھی کر لیتے ہیں اور اگر کچھ پیمنٹ جو ہم ایڈوانس بیچ میں دے دیتے ہیں ہماری گرنٹی آ جاتی ہیں تو ہم منافع میں سے دس پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر منیوم دس پرسنٹ ہے اور زیادہ سے زیادہ تیس پرسنٹ ہے اب منافع میں سے دینے میں کسی کو بھی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ ستر پرسنٹ تو پھر بھی اس کے پاس جا رہا ہے نا منافع جی سر بلکل اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہمارے ذریعے پروسس کرانے میں ان کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم فیزیکلی یہاں بھی موجود ہیں پاکستان میں بھی موجود ہیں جو بیچ میں ڈر ہوتا ہے نا وہ فیکٹر ختم ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر اس لیے یہ سارا اس طرح سے ورکنگ ہوتی ہے بلکل ٹھیک سر بہت شکریہ سر سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا بائنگ ہاؤس کون کون سی سرسز پروائیڈ کرتا ہے امپورٹرز کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ جو پڑک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں گے سپیسیفکیشن دی جاتی ہیں وہ سپیسیفکیشن کے سیمپلنگ جو ہے پاس کروانا پہلی پیکنگ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں وہ پوری کروانا اس کے بعد یہ ہے کہ شیپمنٹ سے پہلے میں سے جو پیکنگ جو پیکنگ کہا گیا جو قیلی ٹی کہا گیا셨어요 اور جتنی جتنی مقدار میں کہا گیا وہ سارا آ جاتا ہے تو پری شیپمنٹ ایسپیشن کرواتے ہیں سیمپل اپروول کرواتے ہیں اور اس کے بعد پیمنٹ کی گارنٹی جو ہمارا ایکسپورٹر ہوتا ہے اس کو ہم امپورٹر کی طرف سے پیمنٹ کی گارنٹی دیتے ہیں جے ساہر ٹھیک ہے آیا ادھر سے جو ہے امپورٹر کی satisfaction اور ادھر سے exporter کی satisfaction تو یہ ساری سروس اس میں ایک service package ہوتا ہے جس میں جب shipment نکلتی ہے وہاں سے اور جب تک وہ اپنی destination پہ پہنچ نہیں جاتی اور payment clear نہیں ہو جاتی تب تک ہماری responsibility ساتھ رہتی بالکل ٹھیک ہے تو اس میں sample pass کروانا اس کے جو ہے payment کے جو terms and condition ہے وہ final کروانا pre shipment inspection جا کے کرنا اس کی packing کی ساری معاملات clear کرنا اور پھر جو ہے کچھ جو payment advance ہے اس کے mattress final کرنا جی سر اور جو بعد میں payment ہونی ہے اس کے سارے وہ guarantee دین اور معاملات final کرنا یہ ساری services کا ایک package ہوتا ہے جو buying house provide کرتا ہے اپنے clients کو بالکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر میں آپ سے مزید جانا چاہوں گا اگر کوئی exporter اپنے time in time پہ اپنا مال تیار نہیں کرتا جی جی buying house کو نہیں دیتا وہ تو آپ جیسے بتا رہے گا inspection آپ کرتے ہیں جی جی تو اس وقت میں buying house کیا services provide کرتا ہے کیا action ہوتا ہے اس کا اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا جی سر بالکل ہم ہمارے پاس اگر سو بندہ registered ہے as exporter جی سر ہم ان میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو priority list پہ رکھا ہوا ہوتا ہے ان کا previous track record ہوتا ہے جی سر کہ وہ پچھلے پانچ سال سے دس سال سے چار سال سے دو سال سے already export shipments کر رہے ہیں جی سر تو جو already export میں ہوتے ہیں ان کو time is money value of time کا انہیں پتا ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی کوئی بیوکوفی نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ business میں image جو ہوتا ہے اور in time delivery اور quality parameters یہ بہت اہم ہوتے ہیں بلکہ کسی نئے بندے کے ساتھ تو ہم فوری طور پر اتنا بڑا order process ہی نہیں کرتے جی سر کہ جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے export market کو capture کیسے کرنا ہے جی in time کیسے delivery دینی ہے اور quality کو کیسے maintain کرنا ہے جس بندے کو یہ پتا نہیں ہے اس کے ساتھ کام کرنا بیوکوفی ہے بلکہ لیکن ہم ان بندوں کو short list کرتے ہیں جن کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے اور جس کو نہیں پتا اس کو as a trainee ساتھ رکھتے ہیں یہ نہیں کہ ان کے لئے جگہ نہیں ہے اس کو as a trainee ساتھ رکھیں گے اور اس کو ہم جو ہے ساری guidance کریں گے تو وہ اس کے لئے بھی ہم services provide کرتے ہیں ان کی training assessment اور ساری چیزیں اس میں ہمارا ایک بندہ proper follow up کے لئے ساتھ ساتھ ہوگا جو اس کے سارے معاملات کو cover کرے گا بلکل ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لئے ہمارے چینل کو subscribe کریں ویڈیو کو like کریں اور share کریں بیل آئیکن کو ضرور press کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ موسیقی